نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر قبرستان دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے ہنجھے قبرستان کے مطالق مختلف خوابوں کا دیکھنا اور ان کی تعبیر انشاءاللہ آج کس ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر میرے دوستو آپ کا قبرستان کے مطالق کوئی بھی خواب ہے تو آپ اس ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھیں اگر میرے دوستو اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا دینی سوال ہے وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ وہ بھی کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اس لئے گزارش ہے کہ میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن میں دوستو آگو بروقت ملتا رہے تو میرے دوستو ہم اپنے ویڈیو کو آگے براتے ہیں حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر قبرستان کا دیکھنا فرمائیے جاہلوں کی صحبت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے برباد ہونے خراب ہونے کی طرح اشارہ ہے اور یہ غم اور پشمانی کی دلیل ہے یعنی قبرستان کا دیکھنا اور میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے یعنی قبرستان والوں کو دیکھا ہے اس نے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی قیدیوں سے ملاقات ہوگی اور میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں گیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ وہ مالدار آدمی درویش ہو جائے گا اور لوگوں سے بھیک مانگے گا کیونکہ فرمایا کہ قبرستان جو ہے وہ ناداروں کی جگہ ہے اور میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو ایسے قبرستان میں جاتے ہوئے دیکھیں جس کو جانتا ہے مثال میرے محلے کا قبرستان ہے یا میرے شہر کا کوئی قبرستان ہے کسی گاؤں شہر کسی علاقے کا قبرستان کو جس کو جانتا ہے ایسے قبرستان میں گیا ہے اور وہاں سے مردے قبروں سے اٹھے ہیں مردوں کو قبروں سے اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس جگہ کے لوگ بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار ہوں گے اور میرے دوستو پھر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر قبرستان میں دیکھے کہ قبریں کھلی ہیں قبرستان میں گیا ہے قبریں کھلی ہیں کچھ لوگوں کو مردہ دیکھا ہے جب قبریں کھلی ہیں اور کچھ لوگوں کو زندہ دیکھتا ہے قبروں کے اندر مردہ بھی دیکھا اور زندہ بھی دیکھا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر میرے دوستو مصیبت آئے گی اور تنگی ظاہر ہوگی اور میرے دوستو علمہ اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر مشرقین کا قبرستان دیکھتا ہے کافروں کا قبرستان دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علمہ اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو فکر پہنچے گی تکلیف پہنچے گی خوف آئے گا اس کو اور میرے دوستو یہ آدمی دین کے اندر شک کرے گا اور میرے دوستو علمہ اقرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر قبرستان میں آزان دے تو وہ خود کو دیکھتا ہے کہ یہ آزان دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام میں شاہد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی ایسے شخص کو نصیحت کرے گا تلقین کرے گا نیکی کا حکم دے گا جو نصیحت کو تلقین کو نیکی کی حکم کو یعنی کہ بلکل بھی ماننے والا نہیں ہوگا اور میرے دوستو علم اکرام میں شاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان کے اندر ہنس رہا ہے قبرستان کے اندر خواب کو ہنستے ہو دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام میں شاہد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اس کا شمار برے لوگوں میں ہے تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب قبرستان کے مطالق امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اور میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہے وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا سوال یا اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ کوشش کرنے کے ضرور آپ اس کا ریپلائے دیں تو اپنا بہت سا خیار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ